سلوات مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار ممنن ممنات دی صحت واسطے سلوات حجت پاکدی سلامتی واسطے سلوات بستی دی ممنین مرحومین واسطے بانین مجلس دی مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالکی یکا نابد و یک نستائن سرات المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خو اللہ خوخت اللہ سامدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خو اللہ خوخت اللہ سامدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا فرماؤ بے رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن ایمان دے بے روزگارن روزگارتا فرما حاضرین نوکری قبول فرما حاضرین دترائی قبول فرما جگہ مجلس پاک کے جگزرے آس سارا وقت عبادت شامل فرما اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ ماف فرما میرا اللہ محبت اہل بیت اطاف فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد اطاف فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام اطاف فرما قابل اطرام بہت بہت قابل اطرام بانیا نے مجلس دے رزق اولاد اچھ خیر و برکت اطاف فرما ایک بیمارے بیمارے کربلا دی بیماری دواستہ میرا مالک جلد صحت کلی اطاف فرما یعنی ملک محمد شیر نے سوانا میرا مالک جلد صحت کاملات اطاف فرما دعا ہے اس بار گاوچ پاک کا نصدقہ ملک ارسلان حسن میرا مالک خیر آفیتنا نواز ہمیشہ خاندان اچھ خیر و برکت اطاف فرما فوجی ریاض احمد نو میرے مالک بچے آنال آباد فرما جتنے کوئی دعا لے کے آئے او بی بی پاک دے پاک پتران دے بوئے تھے واسطہ اس پاک شہزادی دی یتیمی نا جڑی ڈیگرے لے کربلا وے چاہ دی مسلمانوں میں نو نجف درات مالک تیرے گناہگار ساری ساری دعا مانو ارتجا مانو اینا پاک دنہ دا صدقہ اپنے پاک دربارج قبول و منظور اس پاک ذکر واسطے میرا اللہ اس بستی نو بھور آباد فرما اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربارِ آلِ رسول اچھ قبول و منظور فرما سارے وارستہ جلد ظہور فرما یا رب محمد امہ آلِ محمد صلی اللہ محمد امہ آلِ محمد وآجِ الْفَرَجَا آلِ محمد بہت سونی سلوات بڑی بڑی عبادت جے ڈر جاک کے نہ کرو اچھے آواز نال سلوات بیماریاں تکلیفاں مصیبتہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگر بندہ خلو سے نیت نال محمد محمد دپاک آلت درو دپاک پڑتا جہدے سونے وارسائن ایڈی سونی سلوات آزبِ اللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان رحیم سلوات الہمد لِلہ رب اللہ امین وَسَلَا وَسَلَامُ وَلَا سَلَامُ اشرافِ لَمْبِيَا اَوَال مُرْسَلِينَ سُحُنِ سَلَوَا شَفِيِ الْمُزْلِبِينَ وَخَاتَ مِن نَبِيَ نَبِيَ سَلَوَا اَوْسِمِ مُحَمَّ وَسَلَا وَسَلَا مُولَا 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 حُسَلِ اَوْسَلِ اَوْسَلَا مُولَا اَوْسَلَا 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 اللہ بس دے رو اَوْسَلَا وَيَمْا قُلْسُمِرْوَا سَكِينَةُ وَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَا مَهُرَا اللہ دِعَوَا مجلس حسین دے وسیل نال آج ساری دنیا تے پیغام پہنچ چکا ہے کون حسین آہ حسین حسین جہن دیا پوشا کا ماں ارشتو منگویں دی ہی میں گا لے بولو میرے نال آہ حسین جہن دے پیگے دیاں ڈورا جبریل حلیدہ عباس نگرہ لے آو عیدالہ دنووے آ نبی مورت سوار کراوے آ واللیل والیا زلفان ہاتھ ہچنا پاوے آ مدینہ دیاں گلیاں وے چکر لاک نبی فرماوے آ لوگا اے میرا جنت دا نوا شیعہ بھی بیٹھے ہو سنی بھی بیٹھے ہو کوئی پردیاں دا وقت نہیں آؤ ایک منٹ واسدے میرے نال کربلا نانے دی ادنا نے دی امت نے کیڑا حال بڑھایا ہے اللہ دی جسموہو اریانو جدتن دے کپڑے لٹے گئے نہ شرمہ کے رومی اللہ دے گسلاہو دماہو جدے جسم دا کھون اوستا گسل بڑھا اللہ دے حرام ہو اسیر اور رسول دیا دیا فلکو فتے اے وشام باس نگر علیہو وہ جہدیاں بیلی رو لگیا اللہ کا دی بھی نہ رو توقع تو سونی مجلس پہ میں دیر نہیں کریں دا آج بڑا وڈا دن نے آجتے بندہ آپ پردہ پھردہ رو سکدہ امام بارگانوں علم نوے کے بھی رو سکدہ اے اوہ مستور دی مجلس ہے گیڑی ڈھوپت جیندی مستور رو میں غیئے اے جیندہ بچڑا زینت کربل دی دی شام چمد خان تھائی بیٹھے ہو میں پیا آدھا بازار رو لی دربار تھے اللہ نسل آباد ہوئی اور نہ ختم تھے زندگی آج دھوپ تو اٹھ کے آئے وہ آج دھوپ تو اٹھ کے اے چھانتے آئی ما اسگر دی مر اللہ مان اللہ مان اللہ نسل آباد اللہ کا دیوی نہ رو میں نو کر جو کھلو تو اللہ اولاد کوئی دو کھلو کوئی بے اولاد ہوئے تھے بی بی دا صدقہ منگے آئے وہ جڑا دو پتوں اٹھ کے چھانتے آئی ما اسگر دی مر گئی آئے آئے بسم اللہ کرام میرے نالا ملے نیاز اُس ہے تاکہ کوئی لمبہ بھی مجلس داز آیا نہ ہو یار محر میں رسیاں پا کے بے کفر پتر دی لاش ہتھان تے چاہ کے آدھی بولیاں بول نہ میں سنگ دا سوچ رہی میں تے شام پی مہین میں کہ دل پی بہ بن گئی آ چھوٹے پتر نو کہند حوالے کر کر دران اب باس نگر تے کانڈی والا لے ہو سوچ دی سوچ دی ہو تھے آئی اے جتھ ایک پاس سیریا والے دی لاش آئے دو جے پاس نبی دی شکل والا سوٹا ہو ہے درمیان اچھ مہین دے پتر دی لاش را کیا دی اصغر میرا لال بھیرا بھیرا والال سوڑے لگ اللہ وصیب اللہ وصیب رات رات ویلے اٹھ دائی تے پانی منگ دائی علی اصغر دی بے ترتیب کٹیو گردن تے بوس دے کیا دی تُو سم پا کال بھیرا واد اے ہون مجلے سے او شان نا ہو بھی سنگ ت نصیب میں لمبے سفار تے وین دی پی یاں میرے نح مات میں آئے ہو میری سینہ دی تیرے کفان تے کجھ نہیں کھر آجانا مات اب کرو او پر کی تا مات غریب فا کو پیا پت را کو میرے رو لن ند دی ہون دا پک شیر آج میں صدق او آج میں صدق او آج گرب تلید یا نو آج تو آج پی پت را کو تو آج کو پی بسم ملا کر آج بسم اللہ کر را آج آج ڈی 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 کجھ نہیں کھرا چانا کرنا فرما تھا چک بیٹھیں پرکیتا موت غریبے تھا کھو پیو پترہ کھو آئے میں رو لڑنا دے دے ہوندہ پکا شہ اے مجلس اللہ پترہ سارے شامل ہو میں وقت ضائع کدھی نہیں کیتا میں صرف مجلس پڑھ داؤن آمڈہ ہی میرے نال تیرے کو لے حسین دا رومنا ہو وے سہی تیرے جگر چو تڑپ کے تیرا سو باہر کی مناب آدھیے کوئی شکوان نہیں جو پیو تیدے کیتا اے اپنا فراز یاد آئے تو پانی مگدہ ہاتھ ٹور گیا ہے یا درد جاہ مکھائے میری سینہ دیئے ایک ہے ارمان جو کھول تیدے اوہ ہوندی کبر رباب دی جائے جدہ زائر آن زیارت کر دے عدے عدے اے سگردی بسم اللہ کرن آئے میں صد کیا میرے بزرگوئے ہیں میری آج دی ساری مجلس جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دیا سوڑی دی اکھان دی زیارت نصیب ہوگا اللہ رومن والے آن دی گھر عباد ہوگئے رومن والے آن دی نسل عباد ہوگئے رومن والے آن دی ویڑے بسیں رومن والے آن دی اولاد دی زندگی ہوگئے اس پاک غم مچھ رومن والے دنیا دی کسے غم مچھنا رومنے اپنے شہر اپنیا بستیاں اپنیا امام بارگامہ ہوگئے جتھے ننو رومن توں روکے کوئی نہ سکے آمیر آن دی اللہ شاہ توں بھیڑی چپ کر کے شاہ سن رہے ہو جی کربلا ماما دے سامنے خطر مارے نے آیا تیری مسلمانی تے شام اچھ پتر بے سامنے ماما مارچ بدبختہ آیا نیو کیتا اپنیا مجتاں تے دو دو گھنٹے کا برستان چھ رکھ کے بیٹھا رہا جے کو پچھے کینڈی انتظار ہے تے آکدیس لی بھیڑ بڑی دوروں آمنا اور تے نو حیابی نا آیا تو رسول دیا دیا نو رسیاں پوا کے بھیڑا دیا بول جواب دے کدی کے لے مذہب چھما رسیاں پا کے پتر دی لاش دیا دیا یہ ایک ماں ہے حسین بادشاہ دے ویڑے ویچا کے دو آؤلادان دی ماں بنی ہے میرے بزرگو پتر پانی منگ دا مارا گیا سدھی شام دے راما مچ رول کے مارا گیا اچھیا مہینے دے پتر دی لاش ہتھا تے چاہ کے پا یا دیا یہ تو پانی منگ دا مارا گیا میرا واسنیوں لگا سگر میرا لال میں سہرا وچ کھلو کے تیری بکفن لاش دے وعدہ کرے نیا آسوگر میں باقی زندگی تھنڈا پانی نا پیسے ایلی تیری درد دی سونی تارے ٹٹے نا بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئے سو رہے ہو دور ویکھے تے شہید اعظم دی لاش تتی رید تے نظر آئی تردے اٹھتے کانڈ تے متھا مار کیا دی اور زمانے دا سردار ایڈی گروبار اور جبریل دے پرن دا سوار ایڈی گروبار اور محمد دے دوش دا سوار ایڈی گروبار پورے اٹھ پاہر گزر گئے نے اجے بھی تیری لاش تتی رید تے پی رل دیئے تردے اٹھتے کانڈ تے متھا مار کیا دی یہ کنیز وعدہ پی کریں دیا ہنو میں باقی زندگی چھاہتے نا آئے 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 آخری بندے تک شامل ہے سلام پیا کریں نا جڑے دور و نظر آ رہے اے دو گرنہ کارکی علی بادشاہ دی پاک نو شام ٹر گئی مجلس اچ پڑے لکھے لوگ آندے نے شیعہ آکل مند قوم ہے مجلس تے وسیلے نال بڑی دانا قوم ہے ایک سال تے اٹھارہ دن قید رہی قیدہ مکیاں دربارے یزید ملاؤنی چون جڑے بلے تیرے چوتھے امام آ کے دسیانہ مٹی تے بیٹھیاں ہویاں نو ٹھوپیاں ماما قیدہ مگ گئیاں پتھر دا دل ہو بھی تے میرے پاسے دیکھیں ٹھوپیاں ماما قیدہ مگ گئیاں قیدہ دیری حائدی خبر سنکے ساریاں بیبیاں یک دا مٹی توٹ کھلوتیاں کانڈی والت عباس نگر علیوں ایک نہیں اٹھی جڑی سکی نہ دی ماں آئے آئے میرے امام پاک ٹردے ٹردے قریب آ کے دن ماں قیدہ دیری حائدی خبر سنکے ہر قیدہ خوش ہوند ہے اماما پھوپیاں ماما اٹھ کھلوتی ہیں اماما تسی کیوں نہیں اٹھے پتھر بیمار دی سونی داری تہتھ راکیاں دیجڑیاں اٹھ کھلوتی ہیں اینہ نہ وطن تھے کوئی نہ کوئی ہے آئے آئے بیٹھے ہو یا کوئی نہ سجادہ میرا وطن کیڑا ہے میں کتھے مجھلے ہیں پتھر تے مارس میرا کربلہ آئے دھی میری یہ تھے شام چھرولا رولا 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 کی مارچ تسلی دیتا میرے بزرگو جڑھے ملے میری چوتھے امام پاک دسی اللہ پھوپی اما دو رستہ ہیں وطن تے ونجن دے ایک صدہ مدینہ ایک کربلا دے پاسیو مدینہ پتر بیمار دی منشاہ سمجھ دیا ہویا پتر بیمار دے پاسی دے کیا دی فرجڑ پاسیو دیلہ ویٹو رپا میرا کیڑا پاس آ رہے بیٹھے ہو جی میں تقریرہ نہیں کردہ میں وین کردہ آج چیلہ میں نا سکینہ دی کبر دے آکے ساریاں بی بیاں معملہ تو غطریاں ماں سکینہ دی کھلو تے معمل تو چھاڑتے ماما نو پتہ سمجھ بیسن جی میں رات نو ماما اپنیاں چھوٹیاں دیاں نو اپنے کول سوان دیاں نا این جی کبر دی انگال نالا کے کبر چوم چوم کے فرمایا رو جو اکھ دیہاں میں کڑا وطن تے والسوں کڑا وطن تے والسوں اٹھ جاگ سجاد آزاد ہو گیا سی سارے وطن تے والے وینے کافی دیر رومان دی آواز آن دی رہی میرے بزرگوں اچانک رومان دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی ویک کیا دی سجاد ویکھو مطمہ سکینہ دی کبر تے مرنا بھی میرے دیکھیں میں قریب رہنا مجلس تے دور نہیں ہٹدا سجاد آئے ارادہ کی تا مانو سکینہ دی کبر تے جدا کرا میرے بزرگوں ویکھیا کیا آئے کبر چھو دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے جڑے مادی گردن اچھ پیوست ہوئے ہویا نال ہولے وین پیاندہ سارے والے وین دے ہو میں نے شمر تو ڈربوں لگا اور میں نے ملن کاؤنا سی میں شام چکرلی رہ گئی لفظ آکھا جی میں آج چیلہ میں تے ساری رات جس بندے مٹی تھے بہک رونا ہو گئے بندہ میرے پاسے دیکھے کافلہ ٹورن لگا بی بیاں ماملہ دے پاسے ٹوریاں آخر آخر تے پیران لے پاسے اٹھی زوجہ اے حضرت عباس جناب ام کلسوم پاک دے قریب آکے دیئے ایک لازے واستے گرس غازی دسار میں نے دے عباس دسار چاکے سکینہ دی کبر دے پاسے پیران لے پاسے رکھ کے اچھا وین کر کے فضل دی ماں دیئے اے سارے ملن آئے نہیں اسی معافی منگان آئے آئے ہوگا صدیقے ہاتھ ہو میں نا نا آئے اے ہون مجلے سے سارے شامل ہو گئے ہو آج ہاتھ ہو میں نا آتے تیرے کو نو معافی منگے اللہ وسط دے ربو جی میں قریب آگیا سات دن رہی کچھیاں کمرات کربلا کنڈی والا لے اور کتنے دن بولو سات دن کربلا ہر بی بی اپنی مرضی نہ رن دی رہی آج دا میرا سابق ہے نا علیہ السگر دی پاک ماں کوئی ایک بندہ میرے کل پوچھو زائگم عباس اس سات دن کچھیاں کبرناتی علیہ السگر دی ماں کی میں گزارے میرے بزرگو صبح ہوئے آ ایک لکڑی دا پیالا چاوئے آ فرات تو بھرے آ تیسارہ دن پیو پتران دی سانجی کبرتے چھنکار میرے الویکھو نیازِ حسین پھر رات نو حضور سید شہدادی کبر دے نال جڑے پاسے اسگر سوتا ہویا نا ماں لی اسگر دی رات نو سام منجے آ تے زخمی ہتھا نال کچھی کبر دی مٹی کٹھی کرے آ تے وینکو کرے آ تیرا پانی مگنا مانو نہیں پیا ستمہ دینے چڑے آ کافلے دے سالار کافلے پاک دے پاک پردہ دارا لو فرمایا پھو بھی اماما چیلم ہو گیا وطن تے ونجل ہے ساری ابیمیاں معاملہ تے سوار ہو گئی اور اگر سن رہے ہو تے میرے پاسے دیکھو بھی مامل دمو مدینہ دے پاسے بی بی زینب دمو خسائن دی پاسے کھلو تے مامل تے اچھا وینکار کیا دیئے کٹھے آئے آئے کلی پی وینی جتوں تک میرے بزرگوں میں نو پتہ ہے جنہ میں جاننا مدینہ تشریف لے آئے کاغذ کلم دو بات چاہو جے کو پچھے کہ رومن دا سبب کیا ہے پھر میں اس نو سمجھا ماں لکھ لے پورے پانچ سال شام دیا اجڑیاں ہویاں دے چل لے چکے سے دھوان دو خدا نہیں ہو تھاک گئے ہو ساریاں بی بیاں چھانتے بے کے روندی آئیں اسغردی ماں دھوکتے بے کے روندی ہیں وقت تیزی نہ لبدلیا میں دیکھو میں کتنی جلدی قریب آگیا کوفہ دے تخت تو تے مختار آیا ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے پیادا میرا اللہ تو نجتہ نجان لے میں ہو اور کچھ نہیں مانگ دا میں نے ہو رہی اسغردہ قاتل ملا ہاتھ دعا دے جہاں واپس نہیں آئے جہاں دروازے تے سپاہی اطلاع دیتی مختار مبارک ہوئی حرمل کا مینہ گرفتار ہو گیا فرمایا جلدی تو پہلے سنو میرے دربار اچ پیش کرو انہوں حرمل آ سامنے آ گیا دیکھیں میرے پاس انہوں مختار دا قبضہ تلوار تے ہاتھ آ گیا تخت چھوڑ کے اس دے قریب آ کے جتھے اس تیر ماریا ہاں نا بی بی پاک دی گردن تے او تھے ہی تلوار دی نوک رکھیا دے اوہ کمینی مادہ پتر میں نے جلدی دسا کہ اس رنگ چجا لیا میں سوڑے آئے اجے بھی چھانتے نہیں بیٹھ لیا سگر دی تو انہوں نے سارے انہوں نے ہائے نکلے تھے میں مین کرا اجے بھی چھانتے نہیں بیٹھ لیا سگر دی ما یہ ڈر گیا اب باس نگر آلے اوپی چھا ہٹیا اے ساکھیا تو قتل کرنے ہیں میں قتل ہونے ہیں لیکن قتل کرنے تو پہلے میں نے دست سہی نا اجے ہو ما جیندی نا نا آج نہ تھکی نہیں آج ہو سا اجی ہو ما جیندی ہے مختار رو کیا دے صرف جیندی نہیں دھوپتے بیٹھے جیندی بچے بچے نو میری گزارشتی سمجھ آوے رات و رات سرچا کے مختار مدینہ آیا سر علی زین الابدین دے پیرہ میں سٹیا نال ہتھ بن کے کھلو گیا مولا سنجھا تھا جے کونے شام در علیہ ہویا قیدی روکے فرمیندن چاچا مختار کدی بھیراوان دکاتا نہیں بھولے آئے 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 جاندہ اے اوہ کمین ہے جڑا میرے بیر اسگردہ کاتل ہے جیستی وجہ تو میری ماں آج تک تھنڈا پانی نہیں پیتا چھانتے بھی نہیں بیٹھی اگر سورے ہوتے پھر لفظ مسائب دا مختار دے گلچ وہاں پا کے میرا چوتھا امام روکے دے چاچا مختار سانو امت نبی دی ان جو جاڑے ہیں مدت گزر گئی ہے میرے کسے پردہ دار تندہ لباس تبدیل نہیں بیٹھے ہو جی میں قریب آگیا قبول ہووے تے دعا ہووے ایک دن ریا ایک لمحہ ریا ایک گھنٹہ ریا سارا میں نہیں جاندہ جا کسے نو پتہ ہووے تھی ہو میں نو دسے جیڑے بھی لیکٹورن لگا امام پاک مختار دا رستہ روکیا چاچا بھاوے میں شام ہی چو جڑکی آئی آو مٹی تے بیٹھیا ہویاں تے نے دعا پہیاں دے دیا کہ اج میں بھی راضی ہیاں مدینہ میں چوٹورن تو پہلے میرے کل کو جو مانگ بہادر ہاتھ در گیا پیر پکڑ کیا دیا جی آپ دیونتے آگیا ہیں تے مانو آکھ چھانت رہا آئے میں صدقے ہووان سونی کہانی ہے نا اللہ قدیمی نہ روو اللہ اولاد نہ کوئی دکھ نہ بیکھو میں پھر پہ آکھ نہ بڑا سونہ موقع ہے کوئی بے اولاد ہووے تے علیہ سیر دی ماں کو لوں منگ لوے تُریا میرا امام جتے ماں دھوپ تے بیٹھی ہویا ہی اما چاچا مختار آیا ہے تیرے پتر دکاتر دسار لے آیا ہے بی بی ادی رسول راضی ہووے بطول راضی ہووے سجاد میں راضی ہیاں اما ٹران لگ گیا نا تے ماں کیا کوئی جو مانگتے آدھے ماں نو آکھ چھانتے بے گا سن لے سو شام دے رامان دی مکی ہوئی علی اسگر دی پاک ماں چھانتے بہن دا نام آیا ہے نا پتر بی مار دے پاسے دیکھیا دی جیڑے ہی بار ہواں دے میں نو ہی آکھ دے چھانتے بہتے ہیں نو کوئی بھی نہیں آدھا تو رات نا آئے 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 اما شرابی دا دربار بھل دا نہیں تیری پہلی پیشی ناؤ گھنٹیا دی پیشی اکھا تو دور ہٹ دی نہیں رات رک دی نہیں روکیا دی ہاں میں نو ہی سو کھا کے لندے اچھانتے بہو سجاد میں چھانتے بہ گئی ہو مہا جہ تیرے پیو غریب نو میں تتیرے تے سجدہ دیندہ نام آئے کی تیار ہوئی کمینڈ کروں واللہ یا بی مار دی علی دی سارا منظر پی بیک دیا تلیہ ٹیک کے اٹھی ملکہ شام پتر بی مار دے پاسے دیکھیا دی رات نہ رو بھی میں چھانتے بہا دی نہیں جتے بھر جائی دھوکتے بیچی ہو یہ آئی نا سامنے آکے دھی علی دی مٹی تے بہ گئی اماں بھر جائی جی رسول زادی فرمایا میں نو سنجھان میں کونہ پا دی جان دیا تو اپنے وقت دی زہران بی بی آ دی بھر جائی آج میں زہران بڑھ کے نہیں آئی میں نو سنجھان میں سویڑ دی دیا اے سوڑی مکان اے سوڑی مکان بھر جائی میں پچھل آیا میں جو دییا اگر زندگی ویچ کوئی بھیڑ بھیڑا دے بھوئے تے سوالن بڑھ کے آوے کیا بھیڑا خالی والے دیا سمجھ گئیے علی اصغر دی ماں آواز آیا ہے جے منگن آئیے تے منگن تو پہلے سجاد نوانکھ کفان لے اے اللہ وسط دے رہو ایک بازو بی بی زینہ پکڑے آئے دو جا بازو فیزہ پکڑے چھان دے پاسے دھریئے آج ایک قدم چھانتے نہیں آیا آسمان دے پاسے دیکھا دیئے اللہ میرا وعدہ وفا کرا اے تیریا نسل آباد ہوئے اے تُو قدی بھی نہ روئے میرا اللہ میرے جلدی سامکا جی زینہ بن خالی ٹورا حیاء نہیں رہا دی وفا بھی نہیں رہا دی جے چھانتے بی جاں وہاں سن لے سو فیزہ روایت کریں دیئے اس تو اگے وین کوئی نہیں آیا میں نے کھیر باب دی گردل لڑ دی لڑ دی ابھی بھی زینب دے موڑے تے جھڑ پئیے اچھا وین سجاد جلدی ماں مار گئی اے تھاریا نسل آباد ہوئے نو اے اللہ قدیمی نرو بیمار دوڑیاں لاب پہ حل دے اے اے اچھا وین آئے اے میری زخمی میات کو جان بچرا اے جگہ فیزہ غسل ڈیواوے اے کل سوم کو آنکھیوں ویلے میری میت دے کھول نہ آئے کوئی مات نہیں آئے اے 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 میری کانڈ تے زکھا مین نیز آتے او ڈاڈی دکھی آئے دیکھانی گود دا گم گیا ہے میرا آج زندگی لاحق آئے میری کبر دھوپتے ہوئے کربلا دے راتے ہوئے لار آن دے را سے میں تیرے بابل اچھنا مڈے نیراز ملکے صلوات پڑھو محمد والے محمد اجاتے الان صلوات فرماؤ ستائی سفر مجلس زاہوری دودہ شریف جنہیں پڑھنا لے ذاکر مجاہد عباس بٹی صاحب سید صادق حسن شیرادی صاحب سبتہین عباس بٹی صاحب سید محسن رضا بخاری صاحب عالمی شروعی افتانو خان پارٹی استاد کرم حسین کرم صاحب ستائی سفر دودہ شریف اور جتنے بھائی بیر جا رہے جلدی آج جو ہے لیاقت حسین سمندوانہ صاحب پہنچ گئے ہیں تھوڑی بڑی مہربانی جتنے بھائی بیر ہو جلدی جلدی مجلس زاہوری دودہ شریف لے ہوئے ہیں اب آپ کے سامنے ذاکر علی بیت جناب ذاکر خورم عباس افتدودہ اینت عباد ذاکر لیاقت حسین افتدودہ افتدودہ